مرسکار سوگے تھے آپ سب کا دن مرکے تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں کبینر شروعات ایرلائنز ہر مہینے رسوئی گیس کی قیمت بڑھانے کا سنسد میں ویرود بکش نے بتایا جن ویرود ہی سرکار نے کہا یو پی اے کا تھا فیصلہ راجصفہ چناؤ میں نوٹا کے ویکل پر کانگریس کا اعتراض چناؤ آئیوگ میں شکایت صرف پرتکش چناؤ میں استعمال کی دلیل راجصفہ میں سانسدوں کی گیر حاضری پر بیجی پی اے دکش ناراض گلتی نہیں دورانے کی ہدایت مانگا جا سکتا ہے سپشتی کرن گھاٹی میں لشکر کے شیرست کمانڈر ابو دجارہ سمیں دو آتن کی دھیرہ فاہوں پر روک لگانے کے لیے موبائل انٹرنیٹ سے مائب بند درود پردشن میں ایک کی موت پردان منطری نے کی پوروطر میں بھال کی سمکشہ دو ہزار تین سو پچاس کروڑ کی ملت کا اعلان برم پتر کا پانی روکنے کے لیے سو کروڑ کا کوش اور آئی دیکھتے ہیں پہلی خبر بھارتی سینہ کو جمع کشمیر میں آج بڑی کامیابی ملی ہے پلوام میں سرکشہ بلوں نے مربھیڑ میں لشکر کے کمانڈر اور دس لاکھ کے نامی ابو دجانہ کو مار گرائیا اس کے علاوہ ایک اور آتنکی آریف للہاری بھی مارا گیا ہے وہیں پتھر بازی کر رہے لوگوں پر سرکشہ بلوں کی فائرنگ میں ایک شخص کی موت ہو گئی اور کئی لوگ کھائے ہوئے ہیں سرکشہ بلوں کو پلوامہ کے ہاکری پورا گاؤں میں لشکر کے کمانڈر ابو دجانہ اور دوسرے آتنکیوں کے چھپے ہونے کی پختہ خبر ملی اس کے بعد منگلوار تڑ کے علاقے کی گھیرہ بندی کی گئی آتنکیوں نے فائرنگ شروع کر دی جوابی کاریوائی میں دونوں آتنکی مارے گئے دوسرا آتنکی آریف للہاری کشمیر کا رہنے والا ہے پاکستانی ناغریک ابو دجانہ گھاٹی میں لشکر کا شیرش کمانڈر تھا اس پر دس لاکھ کا انعام تھا وہ سرکشہ بلوں پر حملے سمیت کئی آتنکی گھٹناوں میں شامل تھا سرکشہ بلوں نے پہلے بھی کئی بار اس کی گھیرہ بندی کی تھی لیکن وہ چکمہ دینے میں کامیاب ہو گیا تھا موقع سے ملے اس کے فون سے اس کی لوکیشن اور مومنٹ کا پتہ چل گیا آپریشن کے دوران اس تھانیے لوگوں نے سرکشہ بلوں پر پتھر بازی کی حالات پر قابو پانے کے لیے آسو گیس کے گولے چھوڑے گئے اور فائرنگ کی گئی اس میں ایک شخص کی موت ہو گئی اور کئی لوگ گھائل ہو گئے آئی جی منیر خان نے کہا ہے کہ آتنکی کے خاتمے کے لیے ابھیان جاری رہے گا مرحانوانی کے کیس سے سبخ لیتے ہوئے اس بار انکاؤنٹر کے بعد کشمیر گھاٹی میں انٹرنیٹ سیوہ بند کر دی گئی ہے جس سے افواہ اور پردرشن سے بچا جا سکے بیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی اور اس پورے مسئلے پر اور بھاچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایسے جنرل پی کے سیگل ساہب انڈیفرنس ایکسپرٹ ہیں سواغہ دے سر آپ کا کشمیر میں لگاتار ہم دیکھ رہے تھے کہ جس طریقے سے آتنکی حملی ہو رہے تھے اور شڑپورٹ میں کہوں کہ انکاؤنٹر بھی خبریں تھیں لیکن آج جس طریقے کی کامیابی سرکشہ والوں کو ملی ہے اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد اب ایسا لگتا ہے کہ ایک سلسلہ شروع ہوگا آتنک فادیوں پر ہم لے گا یہ جو آج سفلتہ ملی ہے یہ اس سال کی سب سے بڑی سفلتہ ہے اس ٹیرزس کو پچھلے دس سال سے ہم ڈھونڈ رہے تھے یہ کشمیر میں دوزار سات دوزار آٹھ میں داخل ہویا تھا پہلے تین سال نوت کشمیر میں اپریٹ کر رہا تھا پھر اس نے ساؤت کشمیر میں یہ بڑا زبردست تیکنولوجی میں ماہر تھا سوشل میڈیا کے ایکسپلیٹیشن میں بڑا زبردست ماہر تھا بہت بڑے پیمانے پر یوکوں کو ایلیٹی کے ساتھ جوڑ رہا تھا پیسے فنڈنگ پیسے بٹولنے میں بھی کافی اشار تھا جتنے بھی پچھلے دس سال میں سیکیورٹی فورس کے اوپر حملے ہوئے ہار ایک میں یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی نول تھا ریسنڈی جو دو حملے ہوئے ایک سی آر پی ایف کے اوپر جس میں ان کے کچھ جوان مارے گئے اور گھائل ہوئے یہ ماسٹر مائنڈ تھا بی ایس ایف کے اوپر حملہ ہوا اس میں بھی یہ ماسٹر مائنڈ تھا جتنے بھی باندی پورا کونوائز کے اوپر حملے ہوئے سب نے یہ انوالڈ تھا کئی کیسیز آف برننگ آف دی سکول لوٹنگ آف دی بینکس میں یہ انوالڈ تھا بران مانی کے فونرل میں بھی یہ پیئر ہوا پھر سب سے بڑی ہے کہ یہ کشمیر کے باتاورن سے بہت اچھی دیکھے سے واقف ہو گیا تھا بہا کے ٹرین سے واقف تھا بہت بڑے پیمانے پر اس نے سیف ہاؤسز کو نیٹورک کر لیا تھا لوجسٹک سپورٹ سسٹم نیٹورک کر لیا تھا موڈیولز بنا لیا تھے سلیپر سیلز بنا لیا تھے اور ہمارے لیے بہت بڑے پیمانے پر یہ قسم کی مسئبت بنتا جارہا تھا لیکن جس طرح کی ایک اس کی ایکسپرٹائز تھی اور یہ سفلتا ہے کیا اسے ایسے دیکھا جائے سرکل صاحب کی جو ایک کارڈنیشن کی بات آ رہی تھی جس کی لیک ہونے کی بات آ رہی تھی یہ کہا جارہا تھا کہ کشمیر میں جو ہمارے انٹیلیجنسیا ہے اور دوسرے جو سپورٹ سسٹم اس کے بیس میں کارڈنیشن اس طرح کی کا نہیں ہے تاکہ ہم آتنکیوں کو ڈھیر کر سکیں لیکن اس کے بعد کیا یہ مانا جائے کہ ایک کارڈنیشن پہلے سے بہتر ہوا ہے یا پھر اب ایسا ہے جب ہم سیدھے طور پر آتنکیوں کو ٹریک کر کے ان کو پکڑ کر کے یا پھر ان کے خلاف جو ہے بڑے آپریشن کو انجام دے پا رہے ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس سال کے بگنے سے لے کے ابھی تک ایک سو دس ٹیرس مارے گئے ہیں اس سے صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ آپ کو ایکشنیبل انٹیلیجنس مل رہا ہے جو ایکشنیبل انٹیلیجنس پہلے نہیں ملتا تھا جب آپ کارڈنس سرچ کرتے ہیں آپ کو صاف طور پر معلوم ہے کہ فلانے گھر میں definitely اس گاؤں میں اس گھر میں فلانے فلور کے اوپر ترس ہے یہ ایکشنیبل انٹیلیجنس ہے جو جے کے پولیس آپ کے لئے حاصل کر رہی ہے اور ایمیجیٹلی پہلے انفرمیشن اس پاور تو ایمیجیٹلی شیئر نہیں کیا جاتا تھا ابھی ایمیجیٹلی شیئر کیا جاتا ہے تو ہار اپریشن دیکھ رہے ہو جوائنٹ آپریشن ہے اس میں آرار بھی شامل تھے جے کے پولیس بھی شامل تھے سی ایر پی بھی شامل تھا اور خبر ان کو مختہ ثبوت میں خبر ملی تھی کہ پچھلے سال اس نے ایک لوکل لڑکی سے شادی کی جو اس ہی گاؤں کی تھی اور یہ اس گھر کے اوپر کڑی نگرانی رکھی جاری تھی کہ کبھی نہ کوئی تو اپنی بائیب کو ملنے آئے گا اور اس نے وہی فیٹل مشٹیک کی جب یہ وہاں پہنچا تو خبر ایک دم سے پل گئی کہ یہ وہاں آیا ہوئے اور ساڑھے چار بجے گھرابندی شروع ہوئی اور ساڑھے نو بجے تک انکاؤنٹر ختم ہو چکا تھا یہ مارا گیا تھا یہ ایکشنیبول انٹیلیجنس اگر نہیں ملتی تو اس کا مارا جانا اتنا آسان نہیں ہوتا جس مافیق ابھی ہوا ہے پہلی باری بھی پانچ باری یہ گھرابندی میں رہے ہر باری اس کی قسمت اچھی رہی کہ سٹون پیلٹرز کی بدولت یہ نکل گیا میں اسی پوائنٹ پر آنا چاہ رہا تھا کہ کیا سانی لوگوں کا سمرتھن آتنکیوں کو لے کر اس قدر تھا کہ آتنکی اوور کانفیڈنس میں ہو گئے یا اوور کانفیڈنس میں ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ بھیڑ جو ہے وہ انہیں بچا لے گی اس کی آڑ لے کر یا پھر اس کے پیچھے چھپ کر وہ حملہ کریں گے اور چھپے رہیں گے کچھ حد تک تو اور کانفیڈنس اور کمپلیسنسی تھا اگر آپ دیکھو تو یہ فیونرلز میں سب سے پہلے دوہزار چودہ میں جب بران بانی مارا گیا جب دوہزار سولہ میں بران بانی مارا گیا تو بران بانی کے فیونرل میں صاف طور پر نظر آیا جو ایک اس مافیڈ کا تنکوادی جس کو آٹھ نو سال سے آپ ڈھونڈ رہے ہیں اوپن فورا میں آئے جبکہ وہ جانتا ہے سیکیورٹی فورسز ہے تو اس کو ہنڈر پرسنٹ کنوکشن تھا کہ سیکیورٹی فورسز کچھ نہیں کر سکتی اتنی بڑی بھیڑ ہے جس کا ہر پکار سے سپورٹ اس کے ساتھ ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو پچھلے کچھ ہفتوں سے جب سے آپ نے NIA کے بادیم سے سپریٹرز کو ریس کرنا شروع کی یا ان کے ریڈز کرنا شروع کی تو یہ سٹون پیلٹی کے انسیڈنس کافی کم ہو گئے ہیں اور دوسرا جو سٹون پیلٹرز کی سنخیہ کافی سے کم ہوتی جا رہی ہے پچھلے سال لگ بگ دو ہزار سے زیادہ سٹون پیلٹی کے انسیڈنس تھے اس سال ابھی تک تقریباً چھے سو کے قریب ہے تو یعنی دوسرا لفظوں میں کافی گرابٹ آئی ہے کیونکہ یہ پانچ باری پہلے بچ گیا تھا تو ایک قسم کا سنس او کانفیڈنس تھا سنس او کمپلسنس ہی تھا جس کا یہ شکار ہوا ایک آخری سوال سار جس طریقے سے جو سب سے بڑی مشکل رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ ایکسپرٹ جو بتاتے ہیں کہ وہاں پر جو اسطانی جنتہ کا سپورٹ جب تک ہم پوری طریقے سے نہیں لے پائیں گے تب تک آتنکی جو چھپے ہوئے ہیں پھر جن کے منصوبے ہیں ان کو ناکام نہیں کر سکتے حال کہ کئی ہفتوں کے بعد جس طریقے کے آپریشنز میں سفلتہ مل رہی ہے کیا ہم مانے کی دشاہ اس وقت ٹھیک ہے اور دھیرے دھیرے جو آپ نے خود کہا کہ ودروہ کرنے یا سفلتہ کرنے ناربازی کرنا یا آتنکیوں کے پخشوے پتھر بازی کرنا یہ سلسلہ کم ہوا ہے تھما نہیں ہے لیکن اب آگے آنے والے وقت میں تھمیں کبھی ہے صاف طور پر ابھی وہاں کے عوام کو لگنا شروع ہو گیا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر جو حریت تھے وہ پاکستان کے واسطہ میں پاکستان کی پٹھو تھے دیش دروئی تھے ان کی ساری کی ساری جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ کشمیر کو ڈی سٹیبلائز کر رہی تھی کشمیر کو توڑنے پھوڑنے کی کوششی کر رہی تھی کشمیر میں جتنے سکول جل رہے تھے جتنے اٹیکس ہو رہے تھے ان میں سب میں وہ جڑا ہوئے تھے پہلے وہ سوچتے تھے کہ سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے یہ وینڈ ڈیٹا ہے ابھی کچھ ٹی وی چینلز کے ایکسپوزے کے بعد میں اور کچھ جو NIA کے ایکسپوزے کے بعد میں صاف طور پہ کشمیر کی جنتہ کو فتہ لگنا شروع ہے کہ ان کو کینن فوڈر بنایا جا رہا تھا ان کے اپنے بچے اور اپنے رشتے دار تو الگ الگ جگہ میں وہ تو محلو میں رہ رہے ہیں لیکن ان کے بچوں کو جو گریب ہیں جو انپڑے ہیں ان کو کینن فوڈر کی طرح اسمال کیا جا رہا ہے تو ایک تو یہ بہت بڑی انپوٹس آئی دوسرا آپ نے ایک بڑا اہم مددہ اٹھایا جب تک ان کو ٹرریس کو لوکل سپورٹ ملتا رہے گا تب تک تو ان کو وہاں سے صاف کرنا کافی مشکل ہے بڑا لازمی ہے کہ جو لوکل سپورٹ ان کو مل رہا ہے لوکل سمپتی جو مل رہی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ کمی لائے جائے اور اس کمی کو لانے کے لیے کچھ اور چیزیں کنکرنٹی کی جارہی ہیں آپ کے ملٹری آپریشن یا سیکرورٹی فورسز آپریشن کے ساتھ ساتھ ابھی بڑے پیمانے پر کوشش کی جاری ہے کہ وہاں کے یوک خاص کر کے جو جنریشن نیکسٹ لیں ان کا دل ان کا دماغ اور ان کا وشواہ سے جیتا ہے ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے روزگار جیتا ہے سب سے آئے میں کہ ہم سے ان کو انگیج کیا جائے بہت شکریہ سیکل صاحب اس پوری بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے اور یہ تھی پہلی کبھر جوڑا سب بریک اور بریک کے اس پار دن بار کے دوسری بڑی خبر ایم سی میری کوم سفلتم بھارتیہ مہلا مکہ باز وشو چامپینشپ میں پانچ سوان اور ایک رجت لندن اولمپکس میں کانسی اور ایشن گیمز میں کانسی پدک ویجیتا پانچ فیڈ دو انچ لنبی مہری کو کیا جاتا ہے دنیا کی سفلتم مہلا مکہ بازوں میں شمار کھیلوں میں ورشت یوگدان کے لیے انہیں ملے ہیں پادم بھوشن ارجن ایوورٹ اور راجیو گاندھی کھیل رتن پورسکار رسوئی گیس سیلندر کی قیمت ہر مہینے چار روپاہ بڑھانے کا مدہ آج سنسد موٹھا راج سبحہ میں پکشنے سے گریبوں کے ساتھ انیائے بتایا تو سرکار نے کہا کہ یہ فیصلہ پچھلی یوپی سرکار میں ہوا تھا اور اس وجہ سے شونکال کے دوران کارواہی میں بادھا بھی آئے راج سبحہ میں وپکشی دلوں نے رسوئی گیس سیلندر کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ واپس لینے کی مانگ کی شونکال کے دوران ٹی ایم سی سانسد دیریک او برائن نے یہ مسئلہ اٹھایا انہوں نے عروف رگایا کہ سرکار رسوئی گیس پر سبسیڈی دینے کے وعدے سے پیچھے ہٹ رہی ہے نیتا وپکش گلام نبی آزاد اور دوسرے دلوں کے سانسدوں نے بھی سرکار کے فیصلے کو جن ویروہ دھی بتایا پیٹرولیم کے بدارتوں میں دنیا میں اتنا کم ہو گیا یہاں بڑھتا جا رہا ہے سبسیڈی آپ پوری دو سال میں ختم کر دیں گے گریبوں کی باہر رنانس کیا یہ بالکل ہی غلط پرمپرا ہے اتنا بڑا بہت جنتہ پر ڈالنے کے بعد باہر ڈالیں گے آپ یہ تھیل کی اوپر سرکار چلائیں گے کیا آپ پیٹرولیم منتری دھرمیندر پردھان نے وپکش کے عروف خارج کیے انہوں نے کہا کیا فیصلہ یوپی اے سرکار کے دوران جون دو ہزار دس میں ہوا تھا لوگ صفحہ میں کانگریس ڈی ایم سی اور سی پی ایم سمیت انہی دلوں نے سرکار کو کھیرا وپکش کا عروف تھا کہ جب کچھے تیل کے دام کم ہے تو دام بڑھانے کی کیا ضرورت ہے اس مسئلے پر وپکش نے ووک آؤٹ بھی کیا کیا ضرورت ہے تجارہ ہوتا ہوتا ہے اس نے قائد کی باتت جزمید وقت لاحقا۔ Почему شکریم دوسر میں strony کے لئے میں لوقت دور س MV تحرین کرنا چاہer بالموت پیٹرولیو منتری دھرمیندر پردھان نے سوموار کو لوگ سبح میں جان کاری دی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ جولائی سے اگلے مارش تک ہر مہینے سبسیڈی والے رسوئی گیس سیلنڈر کی قیمت چار روپے مہینہ بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ابھی ہر پریوار کو ایک سال میں سبسیڈی والے بارہ سیلنڈر ملتے ہیں کرتی مشرا کے ساتھ روین سنگھ شوران راجی صبح ٹی وی سنسدی یہ سونت کی نئی بیلنگ کے ادھگھٹن کارکب میں اوپراشپاتی اور راجصبح کے صبحپاتی محمد حمید انساری کو نہ بلا جانے کے بدھے پر مانگلوار کو راجصبح میں ویپکش نے ویرو درج کر آیا اس بیچ راجصبح سچیڈی والے نے لوگ سبح سچیڈی والے کو اس سندر میں پاتھ بھی بھیجا ہے ویپکش نے سرکار پر راجصبح کا مہتو کم کرنے کا آروپ لگایا ہے شونے گال میں نیتا ویپکش غلام نبی آزاد نے کہا کہ سنسد پریسر کے ادھکاری کارے کرموں میں سبھاپتی، اوپ سبھاپتی اور سبھی سانسدوں کو آمنتریت کیا جاتا ہے ویپکش دلوں نے غلام نبی آزاد کی بات کا سمرتھن کیا انہوں نے جو باتیں کہی سب کے ساتھ چیئرمن اور ڈیپکش چیئرمن ہی نہیں لیکن ہم سب بھی تو سنسد ہے اور بنا سنسدوں کو آمنتریت کیے ہوئے یہ ایک بات ہے یہ جانکاری بھی نہیں ہے ہمارے چیئرمن کو پروٹوکال کے ساتھ تکر مچھے دیا گیا ہے استان تو اس راجصبح کا بھی استان اوچھا ہونا چاہیے راجصبح امپس اٹھا ٹوٹلی ایک نیتا صدن انجیٹلی نے کہا کہ سنسد پری سر کا پرشان انیس سو باون سے سمیتیاں کر رہی ہیں اوپ سفاپتی پی جے کورین نے مانا کی سفاپتی کو بلائے جانا چاہیے تھا موسیقی پردھان منتری نریندر موڈی نے سوموار کو سنسد پری سر میں این ایک سی بیلڈنگ کا اوڈھ گھاٹن کیا تھا پری سر میں کمیٹی ککش آڈیٹوریم اور بینکٹ ہال کے علاوہ اس تھائی سمیتیوں کے ادھیاکشوں کے چیمبر بنایا گیا ہیں قریتی مشرا راجصبح ٹی وی بیپکش نے راجصبح چراؤں میں نوٹا کے استعمال پر منگلوار کو سدن کے بھی تر ویروت جتایا بیپکشی سانسدوں نے چنانوائیوگ کے قدم کی سمدھانک بھجتہ پر سوال اٹھائے اور اس پر سرکار نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے میں نوٹا کا پرابدھان کرنے کے لیے کہا گیا ہے کانگریس نے چنانوائیوگ میں بھی اس کی شکایت کی اور کہا کہ صرف پرتکش چنانو میں ہی نوٹا کا استعمال ہو سکتا ہے پرشنکال کی شروعات ہوتے ہی کانگریس سانسد آنند شرما نے راجصبح چنانو میں ویدھائیکوں کو نوٹا کا وکلپ دینے کا مدہ اٹھایا انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ سمدھان یا قانون میں سنشودھن کے بینا چنانوائیوگ کے نردیش پر لیا گیا ہے نیتا ویپکش غلام نبی آزاد نے اسے گمبھیر مسئلہ بتایا یہ بڑا بہتی سیریوس ہے یہ پورے دیش کے لیے بھی نہیں ہے یہ صرف گجرات کے لیے ہی ہے اب گجرات کا ہندوستان کا کانوششن الگ ہو اور دیش کا الگ من گیا بی ایس پی سانسد ستیش چندرمشرا اور سماجبادی پارٹی سانسد رام گوپال یادو نے چنانوائیوگ کے فیصلے کی قانونی ویدتا پر سوال اٹھائے نیتا ستن نے چنانوائیوگ کے فیصلے کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے انوروب بتایا سبھاپتی محمد حابی ننساری نے سدن کو بھروسہ دلائیا کہ اس ماملے کی جانچ کی جائے گی انہوں نے سدسیوں سے سدن کی کاریوہی سچارو رکھنے کی اپیل کی وپکش ان آشواسنوں سے سنتشت نہیں ہوا لگتار ویروت کے بیچ سدن کی کاریوہی پہلے دس منٹ کے لیے اور پھر دو بجے تک کے لیے ستھگیت کر دی گئی بجے پی اے دکش امیت شاہ نے راج سبھا میں سوموار کو کئی بی جے پی سانسدوں کے گیر حاضر رہنے کو گمھرتا سے لیا بی جے پی سنسدی دل کی بیٹک میں انہوں نے ایسا پھر نہ کرنے کی شتاب نہیں دی پی ٹی آئی کے مطابق بجے پی اے دکش نے انہوں پھر صرف سانسدوں سے سپشتی کرن مانگنے کا فیصلہ کیا امیت شاہ نے پارٹی سانسدوں سے دونوں صدوں میں موجود رہنے کو کہا ہے دراصل سوموار کو راج سبھا میں انہ پچھرا ورد سے جڑے سمیدھان سنشودھن بل پر بیپکش کا ایک سنشودھن سامان بحمد سے پاریت ہو گیا تھا اور صدن میں بی جے پی سرسیوں کی سنکھا چھپپن ہے بار کی مار جھل رہے پروتہ راجیوں کی کے حالات کا جائزہ لینے کے لئے پردھان منطری آج اسم پہنچے انہوں نے مکھ منطریوں اور ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھا کر حالات کی جانکاری لی پردھان منطری نے پروتہ راجیوں کے لئے دوہزار تین سو پچاس کرو روپے کی مدد کا اعلان کیا گجرات راجستان میں رہات اور بچاؤں کا کام جاری ہے گجرات میں بار سے مینے والوں کی سنکھیا دو سو اٹھارے ہو گئی پردھان منطری نریندر مودی نے منگلوار کو بار پیڑیت پوروطر میں حالات کا جائزہ لیا انہوں نے گوہا ہاتھی میں مکھ منطری اور ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک کی ادھکاریوں نے انہیں بار سے ہوئے نقصان کی جانکاری دی پردھان منطری نے پوروطر راجیوں کو دوہزار تین سو پچاس کروڑ روپے کی مدد دینے کا اعلان کیا ہے ان میں دوہزار کروڑ روپے راہات اور بچاؤں کے لیے ہیں ان میں سے دھائی سو کروڑ روپے ترن جاری کیے گئے ہیں یہ رقم جون میں دی گئی تین سو کروڑ روپے کی رقم کے اترکت ہے سو کروڑ روپے سے ایک کوش بنے گا جو ہر سال برحم پتر ندی سے آنے والی بار روکنے کے لیے ریسرچ پر خرچ ہوگا اسم ارنانچل پردیش سمیت پوروطر کے کئی راجیوں کو بار اور بھوسکلن سے بھاری تباہی کا سامنا کرنا پڑا ہے اکیلے اسم میں اسی لوگوں کی موت ہو چکی ہے گجرات میں بار سے سامانے جنجیون استویست ہے بناسکاٹھا اور پاٹن میں رہت اور بچاپ کا کام جاری ہے بار کے چلتے راج میں اب تک دو سو اٹھارا لوگ جان گما چکے ہیں راجے میں ساڑھے چار لاکھ لوگ بار کی مار چھل رہے ہیں راجستان میں بھی راہت اور بچاپ کا کام یدستر پر جاری ہے ہمارچل پردیش کے کئی علاقوں میں لگاتار بارش ہو رہی ہے راجے میں بھاری بارش کے چلتے ہوئے بھوسکلن کی الگ الگ گھٹناوں میں تین لوگوں کی موت ہو گئی دیورو رپورٹ راجہ سبھا ٹی وی لالو پساد یادوں نے نتیش کمار پر موقع ہونے کاروں پر گایا ہے آج پتنا میں انہوں نے نتیش کمار کے سوالوں کا جواب دیا وہیں نتیش تھی ناراض چل رہے شرد یادوں پانچ اگس سے بیہار دورہ کریں گے راجے دی ادھیاکش لالو پرساد یادب نے منگلوار کو بیہار میں مکہ منتری نتیش کمار کے سوالوں اور آروپوں کا جواب دیا انہوں نے نتیش کمار پر موقع پرست ہونے کا آروپ لگایا سوموار کو ہی نتیش کمار نے بھی میڈیا کے سامنے آ کر مہاگڑ بندن سے ناطا توڑنے اور بجی پی کے ساتھ سرکار بنانے کی وجہ گناہیں تھی انہوں نے تیجہ سوی یادب اور لالو پرساد یادب پر جم کا نشانہ سادھا وہیں بیہار کے اپ مکہ منتری سوشیل موڈی نے بالو مافیا سے آر جیڈے کی سانٹھ گاٹ کا آروپ لگایا ہے بالو کے ویعاپار میں جوڑے جو مافیا ہیں وہ کس طرح سے لالو کے پریوار کو مدد کر رہے تھے لالو جی کا کس طرح سنگو وردہ سپرابت ہے اور کس طرح سے وہ لالو پریوار کے ویعاپار میں مونجی نیویش کر رہے تھے ادھر نتیش کمار سے ناراز جیڈیو کے ورشتھ نیتا شرد یادب پانچ اگست سے پیہار کے دورے پڑ جائیں گے وہ انیس اگست کو پٹنا میں نتیش کمار کی اور سے پارٹی کی راشتری کاریے کارنی کی بیٹھت میں شامل ہو کر اپنی بات کہیں گے اور ستائیس اگست کو پٹنا میں ہی لالو یادب کی ریلی کو سمبودھت بھی کریں گے اس سے پہلے سترہ اگست کو دلی میں سبھی غیر بی جی پی دلوں کا سمیلن بلائیا ہے اکھیلیش دومن کے ساتھ بیورو ریپورٹ راجے سبھا ٹی وی بیہار کے مکہ منتری میں نتیش کمار کی ویدھان پریشت کی صدستہ ختم کرنے سے جڑی یاچکہ پر سپریم کورٹ سنوائی کرے گا نتیش کمار پر ایک آپراتھک ماملے کی جانکاری شپانے کا عروب ہے یہ ماملہ سال 1991 میں بار لوگ سبھا اپشنا ہوگا ہے یاچکہ میں عروب لگایا گیا ہے کہ نتیش کمار کانگرس نیتا سیتا رام سنگھ کی حتیہ کے عروب یہ ہیں یاچکہ میں سی وی آئی سے ایف آئی آر درج کرنے کی گوہر بھی ہے شاہد خاکان عباسی کو آج پاکستان کانٹریم پردھان منطری چون لیا گیا پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں کوئی ووٹنگ میں شاہد عباسی نے وشوافت متحاصل کر لیا ان کے پکش میں دو سو اکیس ووٹ پڑے انہوں نے تین بخشی امیدواروں کو شکست دی وہ اب پردھان منطری پت کی شپت لیں گے پاکستان کے پور پردھان منطری نواز شریف کے دیکشتہ میں شاہد عباسی کو آج پردھان منطری بنائے جانے کا فیض لیا گیا تھا خبروں کے اس ملٹر میں فیلہ لیتنا ہی بسکار موسیقی